کشمی لائف کے لائف اپ ڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹک کلگام کے آرگٹن گاؤں میں یہ گاؤں جو ہے دمحال ہانجی پورا کونسٹوینسی میں آتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈی لیمیٹیشن جو دو ہزار بائیس کی ہوئی اس کے بعد کلگام ڈسٹک میں جو ہے تین کونسٹوینسیز ہیں ایک میل کلگام کی اس کے ساتھ ساتھ دمحال ہانجی پورا جسے ہم ڈی ایچ پورا کہتے ہیں اور اس کے بعد دیو سر کی کونسٹوینسی یہ جس علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ دمحال ہانجی پورا کی کونسٹوینسی میں شامل ہے اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دو ہزار بائیس میں یہ دمحال ہانجی پورا بنا اس سے پہلے جو ہے یہ کونسٹوینسی کو ہم سب نور آباد کونسٹوینسی کے نام سے جانتے تھے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ بیلٹ جو ہے یہ والا جو ریجن ہے یہ ووٹنگ میں کافی ایکٹیو رہا ہے اور ایکٹیو پارٹیسپیشن رہتی ہے ہمیشہ سے اس علاقے میں اور مانا جاتا ہے کہ اس بار جو ہے جیسا پشلا ٹرینڈ دیکھا گیا لوگ سباہ الیکشن میں مانا جاتا ہے کہ اس بار بھی اس علاقے میں کافی اچھی ووٹنگ پرسنٹیج دیکھنے کو ملے گی اب اگر بات کریں پولٹیکلی اس علاقے کے بارے میں تو ادھر کئی سارے کیانڈیڈیٹس ہیں لیکن جو سب سے بڑا مقابلہ ہے وہ مانا جاتا ہے انسی اور پی ڈی پی کے بیچ میں ہوگا جمع کشمی نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہاں سکینہ ایتو یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے سکینہ ایتو جو دو ہزار نائنٹی نائنٹی سکس میں پہلی بار ایمیلے بنی اس کے بعد دو ہزار دو میں وہ ہار گئی دو ہزار آرکھ میں پھر سے بنی اور دو ہزار چودہ کا الیکشن جو ہے وہ پی ڈی پی سے ہار گئی لیکن اس بار ایک اور اس میں ایک نئی چیز ہے کہ جو اپنی پارٹی بنی اور جو پی ڈی پی کے پریویس کانڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سکینہ ایتو کو ہرایا تھا وہ پی ڈی پی چھوڑ کے اب اپنی پارٹی میں گئے ہیں یعنی اب یہ جو پی ڈی پی کے ووٹس ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے دو کینڈیڈیٹس کے بیچ میں اور سکینہ ایتو جو ہے ان کے ووٹ جو ہے ایک طرفہ رہیں گے اگر ہم بات کریں پی ڈی پی کی تو پی ڈی پی کی طرف سے جو پچھلی بار کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام تھا عبد المجید پرڈر جنہوں نے سکینہ ایتو کو ہرایا تھا دوہزار چودہ کے الیکشن میں لیکن اس بار جو ہے وہ اپنی پارٹی میں شامل ہے اور پی ڈی پی نے گلزار ڈار کو جو ہے یہاں سے اس کانسٹوینسی سے دنبھال ہانجیپورا کی کانسٹوینسی جو ہے مینڈیٹ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کیانڈیٹس یہاں سے شامل ہے پھر جائے وہ جی ڈیو ہو یا اپنی پارٹی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ عوامی اتحاد پارٹی ہو تمام پارٹیز جو ہے یہاں سے جو ہے کنٹیسٹ کر رہی ہے الیکشن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکینہ ایتو جو ہے دو بار یہاں سے الیکشن جیت گئی ہے نائنٹی نائنٹی سکس اور دوہزار آٹھ میں اور جو دوہزار آٹھ والا ان کا ٹرم تھا اس ٹرم میں وہ اکلوتی وومن جو ہے کیابنٹ منسٹری میں تھی جب عمر ادلہ چیف منسٹر تھے تو وہ اکلوتی واحد کیابنٹ منسٹر رہی ہے ایک عورت کیابنٹ منسٹر دمھال ہانجیپورا کی کانسٹوینسی سے جو تب نور آباد جانا جاتا تھا نور آباد کے نام سے جانا جاتا تھا اور نور آباد سے وہ ایم ایل اے چن کے گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے جا کے وہ کیابنٹ منسٹر بنی تھی اس سے پہلے جو اگر ہم دوہزار چودہ کی بات کریں جو آخری الیکشن دس سال پہلے یہاں ہوا ہے تو جو عبد المجید پڑر تھے انہوں نے اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھن میں یعنی ٹوئنٹی ایٹھ سکس ہنڈر نائنٹی ایٹھ ووٹ جو ہیں حاصل کیے تھے اور سکینہ اٹھو کو تین ہزار سات سو آٹھ ووٹ سے جو ہے دوہزار چودہ کا الیکشن ہر آیا تھا اس کے بعد ایک جو ہے ویو دیکھی گئی تھی تب پی ڈی پی ویو تھی دوہزار چودہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں پی ڈی پی نے جو ہے اٹھائیس سیٹ حاصل کی تھی کشمی پروینس سے اور جب اس کے بعد وہ الائنس میں آئے تھے بی جی پی کے ساتھ جن کے پاس پچیس سیٹ تھی اگر بات کریں دوہزار آٹھ کی جب سکینہ اٹھو جو ہے جیت گئی تھی یہاں سے اپنے دوسری بار الیکشن جیتی تھی تب انہیں سولہ ہزار دو سو چالیس ووٹ ملے تھے اور جو ان کے اوپوسٹ کینڈیڈیٹ تھے جمو کشمی پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے عبدالعزیز زرگر انہیں گیارہ ہزار سات سو بائیس ووٹ یعنی 16,240 ووٹ جو ہیں سکینہ اٹھو کو ملے تھے اور 11,722 ووٹ جو ہیں وہ عبدالعزیز زرگر کو ملے تھے اور سکینہ اٹھو نے جو ہے وہ الیکشن 4518 ووٹ سے جیتا تھا یعنی 4500 ووٹ کی جو ہے ڈیفرنس دیکھنے کو ملی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کلگام کا سب سے ریموٹسٹ ایڈیا مانا جاتا ہے دمہال ہانجیپورا کی جو کونسٹوینسی ہے کلگام ڈسٹک میں سب سے ریموٹ کونسٹوینسی مانی جاتی ہے اگر ہم اوور آل اس کی پولٹکس کی بات کریں تو 1962 میں جمہو کشمی ناشنل کانفرنس کے گلام حسن خان جو تھے انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی اس کے بعد 1967 میں یہ سیٹ جو ہے عبدالعزیز شیخ نے جیتی تھی جو کہ کانگریس کے ساتھ تھے اس کے بعد 72, 77, 83 اور 87 چار ٹرمز یعنی 6-6 سال کا تب ایک ٹرم ہوتا تھا چوبیس سال تک جو یہاں سے امیلے رہے ہیں وہ ہے ولی محمد اتو سکینہ اتو کے والد جن کو 1994 میں جو ہے پھر اسیسنیٹ کیا گیا انہیں جمہو میں ایک اٹاک میں وہ مارے گئے تھے اس کے بعد جو ہے 96 سے سکینہ اتو دھمکشمی ناشنل کانفرنس کی کینڈیٹ رہی تب وہ اپنی میڈیکل سٹڈیز کر رہی تھی اور میڈیکل سٹڈیز جو ہے انہوں نے چھوڑ دی اور 1996 میں انہوں نے فل ٹائم جو ہے 14 دن کی کیمپیننگ انہوں نے کی تھی اور اس کے بعد جیسا کہ سکینہ اتو نے کہا کہ 14 دن کی انہوں نے کیمپیننگ کی تھی اس کے بعد جو ہے وہ یہاں آئے اور انہوں نے 1996 کا اپنا الیکشن لڑا اور وہ پہلا الیکشن تھا انہوں کا اور وہ جیت گئی اس کے بعد 2002 کا الیکشن ہاری 2008 کا پھر سے جیتی 2014 کا پھر سے ہاری اور جو 2024 کا الیکشن ہے یہ ان کا 5th term مانا جاتا ہے 5th term ہے as a candidate اگر ہم دیکھیں تو سپٹمبر 18 کو اس constituency میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو کہ فرسٹ فیز میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں 6 candidates ہیں جس میں محمد عیوب مٹو جو ہے وہ جنتہ دل یونائٹڈ کے candidate ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد عارف جو ہے وہ independent ہے سجاد احمد ڈار جو ہے وہ بھی independent ہے گلزار احمد ڈار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے candidate ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبد المجید پڑر جو ہے فارملی پی ڈی پی کے ساتھ ہے لیکن اب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ سکینہ ایتو جو ہے وہ national conference کے ساتھ ہے جس علاقے کے پاس میں بھی کھڑا ہوں دی لیمٹیشن سے پہلے یہ علاقہ جو ہے کلگام constituency میں آتا تھا لیکن اس بار جو ہے یہ دمہال ہانجیپورا میں آتا ہے جو نور آباد سے دمہال ہانجیپورا بنی تقریباً 140 گاؤں جو ہے دمہال ہانجیپورا کی constituency میں آتے ہیں جیسا میں نے شروع میں بھی بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی پی کے ووٹ جو ہیں وہ فارمر پی ڈی پی میمبر اور ابھی جو پی ڈی پی میمبر ہیں ان میں بٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے national conference یا سکینہ ایتو کو اس کا فائدہ ملنے کے chances ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 62,202 registered voters ہیں اس constituency میں 62,202 registered voters as per the most recent electoral rolls جو recently electoral rolls آئے جس میں July 1st 2014 تک تمام جو eligible voters ہیں ان کو include کیا گیا ہے اس کے مطابق 62,202 eligible voters ہیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک remote area ہے کافی پہاڑوں کے آس پاس نزدیک علاقہ ہے تو یہاں schedule tribe ST جس میں گجرز اور بکروال بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں تو تقریباً 14% جو ہے اس علاقے کی آبادی گجر اور بکروال ہے اور 14% وہ لوگ ہیں جو گجر بکروال community میں سے جو vote دینے جائیں گے اس بار تو 14% 62,202 کا جو ہے وہ گجر بکروال ہے as per 2011 census اس کے ساتھ اگر ہم اس علاقے کی population کی بات کریں تو 1,35,284 جو ہیں یہاں موجود ہیں population ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ جس میں 20,108 جو ہیں وہ ST community سے تعلق رکھتے ہیں یعنی 1,35,284 total کل آبادی ہے اس constituency کی اور 20,108 جو ہیں اس میں سے جو ہے ST population ہے جیسا میں نے شروع میں بھی کہا آپ کو کہ یہ علاقہ مانا جاتا ہے کہ کافی actively participate کرتا ہے election میں اگر ہم 2008 کے election کی بات کریں تو 74.29% جو ہے votes یہاں پہ register ہوئے ہیں ballots میں وہ vote جو ہیں درج کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 2014 election کی بات کریں تو اس میں بھی کافی بڑا turn out دیکھنے کو ملا جس میں عبدالمجید پردر جو ہیں انہوں نے 48.36% vote حاصل کیے تھے اور سکینہ اتتو نے 42.11% vote حاصل کیا تھا تو vote share جو ان دونوں کا تھا وہ 48.36 اور 42.11 تھا respectively سکینہ اتتو اور عبدالمجید پردر کا تو یہ علاقہ جو ہے کافی زیادہ سٹا ہوا ہے ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو تھنا منڈی بفلیاز کا علاقہ جو کہ رجوری کا ہے کافی نزدیک ہے اگر ہم بات کریں جو بفلیاز اور تھنا منڈی تحصیل ہے وہ اس علاقے کے ویسٹ میں پڑتی ہے اگر درحال کی بات کریں تو وہ اس علاقے کے ساؤٹھ میں پڑتا ہے اور شپین جو ہے جو ایک اور اس کا نیبرنگ ڈسٹرک ہے وہ اس کے ایسٹ میں پڑتا ہے تو آس پاس جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں کافی سارے ڈسٹرکس کے ساتھ ہی جڑتا ہے رجوری کے ساتھ بھی جڑتا ہے شپین کے ساتھ بھی جڑتا ہے پلواما انتناک بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور اگر اوورال علاقے کو دیکھیں تو آہربل وارٹر فال جس کو ہم سب جانتے ہیں شپین سے بھی اس کا رستہ ہے اور یہاں سے بھی اس کا ایک رستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کوسرناگ لیک جو ہے کافی سیمیس ایلپائن لیک ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پانی بھی اسی کوسرناگ لیک کا ہے تو کوسرناگ لیک جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی نئی تحصیلیں جو ہے دمہال ہانجی پورا میں ایڈ ہوئی ہے جس میں ڈی ایچ پورا پہلو تحصیل کو جو ان کو ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دو تحصیلیں ہیں یہ نئی ان میں ایڈ کی گئی ہے اگر ہم ایکنومکلی اس علاقے کو دیکھیں تو کافی رچ یہ علاقہ مانا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں پہلے کلگام کو رائس بول کہا جاتا تھا لیکن اب جو ہے رائس کی کلٹیویشن کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایپل کی طرف چلے گئے ہیں اور ہارٹی کلچر جو ہے یہاں کافی فلارش کرتا ہے اس علاقے میں لیکن جو یہ گاؤں ہیں جس کے بلکل تقریباً پانچ سو میٹر کی دوری پہ ہیں دوہزار چودہ میں یہاں سہلاب کی وجہ سے اس گاؤں میں کافی زیادہ نقصان بھی دیکھنے کو ملا تھا تو اوور آل جیگرافیکلی دیکھیں تو کافی ڈیفرنٹ علاقہ ہے پہاڑ کافی نزدیک ہے اسٹی کمینٹی بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ لوکل کشمیری جو ہیں یہاں کے وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں موجود ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار میں بیس ہزار کے اسپاس اسٹی کمینٹی ہے تو یہ اس کانسٹوینسی کے بارے میں ایک پروفائل ہے جو ہمارے ویورز جو ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے ایک نو ہاؤ ہے کہ کس طریقے سے جو یہ کانسٹوینسی ہے یہاں کتنے ووٹرز ہیں اس سے پہلے کون کون الیکشن میں شامل ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل کانفرنس اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایک بار کانگریس اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے لئے پی ڈی پی یہاں رہے ہیں لیکن باقی ٹائم پہ نیشنل کانفرنس نے ہی اس علاقے پہ جو انہی کی پارٹی کا ایم ایل اے رہا ہے جس میں ولی محمد اتتو جو ہیں سکینہ ایتو کے والد وہ چار بار یہاں سے ایم ایل اے رہے ہیں سکینہ ایتو خود دو بار یہاں سے ایم ایل اے رہی ہے تو کافی ایک کنٹس دیکھنے کو ملے گا اس بار بھی کیونکہ لوگ سبا میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس علاقے سے ہوا ہے اور اس کے بعد جو یہ والا الیکشن ہے اس میں بھی کافی مقابلہ ہے جس میں سکینہ ایتو ایک طرف ہے عبدالمجید پردر ایک طرف ہے دار صاحب ایک طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی اتحاد پارٹی بھی ہے جندازل یونائٹڈ بھی ہے کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس بھی ہے تو مقابلہ جو ہے کافی دلچسپ ہونے والا ہے لیکن یہ فلحال جو ہے اس کونسٹوینسی کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کلگام میں تین کونسٹوینسیز ہے جس میں دیو سر مین کلگام کلگام جس سے سی پی آئیم کے محمد یوسف تاریگامی جو ہے الیکشن لڑتے ہیں اور کافی وقت سے جیتے آ رہے ہیں دیو سر سے پرومیننٹ کینڈیٹ دیکھیں تو وہ سرتاج مدنی ہے اپلز دیمکراتک پارٹی کے اور اسی طریقے سے ناشرل کانفرنس کا کینڈیٹ جو ہے یہاں سے تھوڑا پرومیننس ان کو ملی ہے وہ کافی ان کی جو ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں جو پولٹیکل انیلسٹ ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی پی کے ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے ناشرل کانفرنس کو ایک بہتر چانس ملے گا تو سرکینہ ایتو جو ہے وہ اس علاقے کی جو ایمیل ایت رہی ہے پریویسلی اور اس بار بھی وہ کنٹیسٹ کرنے جاری ہے کئی سارے نئے علاقے جو ہیں دمحال ہانجیپورا جس کو پریویسلی نور آباد کہتے تھے اس میں جڑ گئے ہیں اور تقریباً ایک سو چالیس گاؤں جو ہیں اس کانسٹوینسی میں موجود ہیں تو یہ اوورال ڈیٹیل تھی دمحال ہانجیپورا کانسٹوینسی کے حوالے سے ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پر سنو مردار کے ساتھ شاداپ گلانی کشمی لائف کل گاؤں